اسلام ایکوم جیسر jائز料کم ڈو میری جوڈیو میگھچڈ فو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں تو اگر بات کی جائے کہ یہ اپینڈکس ہوتی کیا ہے تو یہ میں پکچر ساتھ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں جہاں پہ آپ کے بڑی آنٹ چھوٹی آنٹ کے ساتھ ملتی ہے وہاں پہ بڑی آنٹ کے سائٹ پہ اینڈ پہ بالکل ایک انگلی نمازتہ ایک پاؤچ یا تھیلی موجود ہوتی ہے اس کو ہم اپینڈکس بولتے ہیں اور جب اس کی سوزش ہو جاتی ہے تو اس کو ہم اپینڈکس سائٹس بولتے ہیں اچھا یہ آج تک یہ صحیح کچھ ثابت نہیں کر پایا کہ آخر اس کا بڑی میں فنکشن کیا ہے کچھ ڈاکٹرز یا ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ اچھے بیکٹیریہ جو ہوتے ہیں ان کو سٹور کرتا ہے تو اگر بات کی جائے کہ اپینڈکس ہوتی کیوں ہے تو بعض بات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپینڈکس جو ہے وہ اپننگ میں کوئی بلوکیج اس میں کوئی بلوکیج آ جاتا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر بیکٹیریہ انفیکشن ہو جاتا ہے بیکٹیریہ جمع ہو جاتا ہے اس کی وجہ انفیکشن ہوتا ہے وہ سفیلنگ ہو جاتے ہیں اس کو ہم اپمینڈیسیٹس بولتے ہیں جب اس کی سفیلنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور بہت خوافت یہ ہوتا ہے کہ یہ پیرا سائٹکی کی انفیکشن یا 차셔야 filing یا وائرل انفیکشن جو ہے اس کی سوڑش کر دیتا ہے اب اگر اس کی علامات کی بات کی جائے کہ اس کی علامات کی آپ کو پینڈکس کا درد ہے تو اس کے سٹارٹنگ میں آپ کو پورے پیٹ میں درد ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ درد اکٹھا ہوتا ہوتا رائٹ سائٹ پہ آپ کے پیٹ کے نچلی جگہ جہاں پہ یہ پینڈکس موجود ہوتی ہے جو کہ میں نے آپ پکچر آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو درد جو اکٹھا ہے ایک جگہ پہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو الٹی متلی کی کیفیت ہوتی ہے اس کے علاوہ بھوک کا نہ لگنا بخار آنا جسم میں دردیں اور کمزوری فیل کرنا یہ ساری اس کی علامات ہیں اب اگر بات کی جائے کہ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے تو ڈاکٹرز کے پاس اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اکثر جب یہ درد ہوتا ہے سٹارٹنگ میں پہلی دفعہ کبھی ہوتا ہے کسی کو تو وہ اس کو مطلب کہ نوٹ نہیں کر پاتے کہ ان کو اپینڈکس کا درد ہے وہ کوئی پینکلرز لگوا کے یا انٹیپائٹکس یا میڈیسنز بغیرہ کھا کے وقتی ریلیف لے لیتے ہیں لیکن بات میں پتا چلتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اپینڈکس پھٹ گیا اپینڈکس پھٹ جاتا ہے تو پیڈ میں پورے میں اس کا زہر پھیل جاتا ہے پھر ایک میجر سرجری کرنا پڑتی ہے ڈاکٹرز کو جس میں آپ کے پیڈ کو کافی کٹ لگا کے پورے پیڈ کی صفائی کرنا پڑتی جو کہ کافی لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے اور آپ کے لئے بھی مریض کے لئے بھی کافی تکلیف دے ہوتا ہے اب اگر بات کی جائے کہ اس کی ڈائیگنوز کیسے کی جاتی ہے تو جب آپ کوئی سٹارٹ ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ڈاکٹر اس کی جگہ پہ آپ کو جہاں پہ یہ موجود ہوتی ہے اس پہ ہاتھ لگا کے پریشری ڈال کے فیل کرتے ہیں اگر آپ کو درد محسوس ہوتی ہے تو یہاں پہ ڈاکٹرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پینڈکس یہاں پہ سپیل کر گئی ہے اس کے علاوہ اگر کنفرمیشن نہیں ہوتی تو ڈاکٹرز آپ کے بلڈ ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں اس میں آپ کا بلڈ کاؤنٹ چیک کیا جاتا ہے اگر اس میں وائٹ بلڈ سیلز بڑھے ہوں تو وہ انڈگیٹ کرتے ہیں کہ انفیکشن ہے اور اس کی وجہ سے پینڈکس کا یہ ہو سکتا ہے مسئلہ اس کے علاوہ آپ کی الٹرسونٹ بھی کی جا سکتی ہے تو یہ سارے طریقے ہیں اس کی تشخیص کے اب اگر بات کی جائے اپینڈکس کے علاج کی تو اس کا بہت ریر چانس ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز آپ کو میڈیسن دیں زیادہ ڈاکٹرز یہ ہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کی سرجری کروا لیں یعنی کہ اس کا اپریشن اب اس کے اپریشن کو ہم اپینڈیکٹومی بولتے ہیں جس میں آپ کے اپینڈکس کو نکال دیا جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک لیپروسکوپک سرجری ہوتی ہے ایک اپن کٹ سرجری ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے لیپروسکوپک سرجری کو زیادہ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو کٹ نہیں لگانا پڑتا ہے یعنی کہ چیرہ لگائے بغیر آپ کا اپریٹ کیا جاتا ہے اس میں لیپروسکوپ کے ذریعے آپ کی اپینڈکس کو کٹ کے تو وہاں پہ سٹیپلز لگا کے وہاں پہ پند کر جیا جاتا ہے اس میں آپ کو زخم نہیں ہوتے بس ایک چند ایک دو سراغ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں جہاں سے لیپروسکوپ گزارا جاتا ہے اور کچھ مطلب کہ اوزار گزارے جاتے ہیں بس ان کے لیے ایک دو سراغ کرنا پڑتے ہیں اور زخم نہیں ہوتا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپن کٹ سرجری جو ہوتی ہے جس میں چیرہ لگا کے آپ کی پینڈکس کو کٹا جاتا ہے اور بعد میں آپ نے جو عموماً دیکھا ہوگا دو تین ٹانگیں اوپر لگے ہوتے ہیں سکین کے وہ زیادہ ویسے پاکستان میں کیا جاتا ہے لیکن آپ ڈاکٹرز زیادہ لیپروسکوپک سرجری کو ہی ریکمینڈ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ لیپروسکوپک کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو زخم نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کو چیرہ نہیں لگانا پڑتا آپ کا مریض بہت زیادہ جلدی ریکاوری کر لیتا ہے اور دوسرا انٹیپائٹکس کا استعمال کم کروانا پڑتا ہے چیرے کے مقابل کیونکہ چیرے میں آپ کو ڈاکٹر انٹیپائٹکس دیتے ہیں تاکہ آپ کا زخم خراب نہ ہو اور آپ کو ریکاور کرتے ہوئے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ کو ریسٹ بھی چاہیے ہوتی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوگی کہ یہ پینڈکس ہوتی کیا ہے اور یہ آپ کا کونسپٹ کلیر ہوا ہوگا اگر اس انفرمیشن نے آپ کی کوئی ہلپ کیا آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کی جائے گا اور شیئر بھی کی جائے گا اللہ حافظ